جا ایمان لے آئے بن گئے مومن اب کیا کریں نیکی کرنا چاہتے ہیں رب روہ نیکی کرنا چاہتے ہو پہلے ایمان لاؤ مولا ایمان آگیا تجھے مان لیا قیامت کے دن کو مان لیا قرآن کو مان لیا عملائقہ کو مان لیا انبیاء کو مان لیا مومن بن گئے اب کیا کریں ایمان لانے کے بعد نیکی کرنا چاہتے ہیں مولا کیا کریں تمہیں آؤ تمہیں بتاتا ہوں نیکی ہے کیا نیکی کیا ہے اللہ فرماتا ہے امان لانے کے بعد اگر نیکی کرنا چاہتا ہے کوئی کہے گا جا نباز پر کوئی کہا روزہ رکھ کوئی کہا نادی رکھ کوئی کہا تصمی پر کوئی کہا حج پہ جا کوئی کہا زکاد دے اللہ سے پوچھے اللہ فرماتا ہے مومن بننے کے بعد اگر نیکی کرنی ہے تو آ پھر میرے محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی نگاہ میں یہ نیکی ہے اب انسان سوچتا ہے اللہ ایمان لانے کے بعد فرماتا نماز پڑھو ایمان لانے کے بعد فرماتا حج پہ جاؤ ایمان لانے کے بعد فرماتا یہ کرو وہ کرو جو آیت دنیا کہتی ہے لیکن اللہ کچھ اور فرما رہا ہے بندے کچھ اور کہہ رہے ہیں اب ایمان سے بولیں اگر اللہ یہ فرماتا ایمان لانے کے بعد کے نماز پڑھو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں نماز پڑھنے سے فائدہ آپ کی ذات کو ہوتا ہے یا علاقے والوں کو ہوتا ہے یہ نماز پڑھنے سے فائدہ کس کو ہے آپ کو جب ملنے والوں نماز پڑھیں کے فائدہ آپ کو قرآن پڑھیں کے فائدہ آپ کو حج پچھائیں کے فائدہ آپ کو توپی پہنے کے فائدہ آپ کو تصویر پڑھیں کے فائدہ آپ کو جو عمل کرنے سے فائدہ اپنی ذات کو ہو رب اسے نیکی نہیں کہتا اللہ اللہ نیکی کا تصور سر لیں پھر ہم برہوم کے زندگی کی طرف آت دیں اللہ نیکی کسے کہہ رہا ہے جو عمل کرنے سے فیدہ آپ کی ذات کو ہو رب فرماتا ہے میری نگاہ میں نیکی یہ نہیں ہے مولا تو نیکی کسے کہتا ہے جس کے کامے سے فیدہ میرے بندوں کو میں اسے نیکی کہتا ہوں آج ہم نے نیکی کچھ اور سمجھی رب نے نیکی کچھ اور بتائی آج جو بندہ پاڑت کا نمازی ہو حاجی بھی ہو داری بھی رکھی ہو تسبی ہاتھ میں ہو سر پہ پگڑی بھی ہو ہم کہتے ہیں اس سے بڑا نیک بندہ ہی کوئی نہیں اس سے بڑا پریزدار بندہ کوئی نہیں اس سے بڑا اچھا بندہ کوئی نہیں اب لوگ مجھے کہتے ہیں رب کسے کہتا ہے میری رب کسے نیک کہتا ہے جو اللہ کے بندوں کو فیدہ پہنچاتا ہے اب جب انسان مال خرچ کرے گا اللہ کی محبت میں تو فیدہ کس کو ہوگا اللہ کے بندوں کو ظاہرا نظر جہی آ رہا ہے کہ آپ کو فیدہ نہیں لیکن فیدہ آپ کو بھی ہوتا ہے لیکن وہ فیدہ مخفی ہے چھپا ہوا ہے جو جتنا زیادہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے اتنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں وہ بندہ نیک سمجھ جاتا ہے یہ ہے تصور نیکی یہ ہے تصور عبادت اس تصور کو بھی دہنے رکھیں اب میں ان حدیث کی طرف لاتا ہوں کہ بندہ جب اوروں کے لیے جتو جوت کرتا ہے اوروں کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کیا کچھ عطا فرماتا ہے میں دو احادیث سوالے سے کوٹ کروں گا اس سے یہ نکتہ بالکل وعدے طور پر کھل کے سامنے آ جائے گا پہلی حدیث پاک جس کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ میرے آقا سے رویت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا من مشاہ فی حاجتی اخی ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل کے جاتا ہے اوروں کے لیے جتو جوت کرتا ہے کسی اور کے لیے چل کے جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کانا خیر اللہو من اعتقافِ عشرِ سنینہ تو اس کا بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل کے جانا اللہ کی بارگاہ میں دس سال اعتقاف بیٹھنے سے بہتر ہے بھائی کی حاجت روائی کے لیے بھائی مشکل میں تھا آپ گڑ موڑ میں رہتے ہیں بھائی رہتا تھا کورٹ بہادر میں بھائی رہتا تھا جنگ میں بھائی رہتا تھا اٹھارہ ہزاری میں یا کسی اور جگہ پہ آپ یہاں ہیں بھائی وہاں ہیں چل کے گئے اب چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کار پہ چل کے گئے تو یہ چلنا نہیں ہے کار بھی تو زمین پہ اس کا ٹیب لگ کے جاتے ہیں تو یہ بھی تو چلنا ہے تو جو بندہ بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل کے گیا آقا فرما رہے ہیں رب کی نگاہ میں دس سال اعتقاف بیٹھنا یہ چھوٹا عمل ہے یہ دس سال اعتقاف بیٹھنے سے بڑا عمل ہے اب دس سال اعتقاف بیٹھنے سے اچھا عمل یہ ہے اب آگے میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا ایک دن اعتقاف بیٹھنے سے کیا ملتا ہے ایک دن کا اعتقاف بھی دیکھ لیں پھر دس سال کا دیکھنا پھر بھائی کی حاجت روائی دیکھنا میرے آقا فرماتے ہیں اعتقاف کیا جتنے ایک دن اعتقاف کیا اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دن اعتقاف بیٹھتا ہے اس کا اللہ کیا عجر دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اعتقاف کرنے والے اور دوزک کے درمیان تین خندقیں کھوٹ دیتا ہے تین خندقیں اور ایک خندق دوسری خندق سے دور کتنی ہے میرے آقا فرماتے ہیں ایک خندق دوسری خندق سے کتنی دور ہے کتنا مشرق سے مغرب دور ہے اب ایک دن کے اعتقاف کرنے سے اللہ اس بندے کو جہنم سے تین خندقیں دور کرتا ہے اور ایک خندق کتنی دور ہے دوسری خندق سے اور جو بندہ بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل کے جاتا ہے وہ دس سال اعتقاف کرنے سے بھی بہتر ہے اب دیکھ لیں اعتقاف کرنے سے تم بندہ دس دن اعتقاف بیٹھ کے آئے نا دس دن کے بعد اس سے حالت دیکھا کریں لکھتا ہے جیسے بھائی بڑا عرصہ گزار کے آیا ہے دس دن اعتقاف کر کے آئے اب ہار پہناتے ہیں پھول ڈالتے ہیں خوش ہوتے ہیں بھی ایک دس دن کا اعتقاف ایک طرف دس سال کا اعتقاف اور عجل اس سے زیادہ رب دے رہا ہے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت روئی کرنے کے لئے چل کے جانے تو بھائی کے لئے جتو جوٹ کرنے پہلا یہ کچھ ادا کرتا ہے اگر بندہ اپنی ذات کے لئے اعتقاف بیٹھا دس دن بیٹھا یا سال بیٹھا یا دس سال بیٹھا وہ کیا کرتا ہے جو بندہ موتقف بیٹھتا ہے اعتقاف دے قرآن پڑتا ہے فیدہ اسی اپنی ذات کو ہوتا ہے نماز باجمات پڑتا ہے فیدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے ترابی باجمات پڑتا ہے فیدہ اپنی ذات کو کیونکہ وہ دس دن اپنی ذات کے لئے بیٹھا رہا اور یہ بھائی کے لئے چل کے جا رہا ہے اور اللہ نے نیکی اسے نہیں کہا جو اپنی ذات کے لئے ہو رب نیکی اسے کہتا ہے جو اللہ کے بندوں کے لئے کہتا ہے ایک اور حدیث پاک کھوٹ کر دیتا ہوں یہ جو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے امام طبرانی موجم الاوسط میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اب دوسری حدیث پاک بڑی خاص وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے بہت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ من مشاہ فی حاجت اخی المسلم جو بندہ اپنے بھائی مسلمان بھائی اتحاجت روائی کے لئے چل کے جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت قتب اللہ حلہ لیکل خطبت یختوا حسن اللہ اس بندے کے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے جب تک وہ واپس اپنے جگہ پہ آتا نہیں ہے ہر قدم کے بدلے میں نیکی اب اگلی بات بڑی خاص میرے آقا فرماسے ہیں وہ بھائی کی حاجت روائی کے لئے چل کے گیا تو تھا فین کو دیا تو حاجہ تو ہو اگر بھائی کی مشکل دور کر آیا آج یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے کہتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ ہے اگر مشکل کشا صرف اللہ ہے تو میرے آقا یہ کیا فرما رہے ہیں جو بھائی کی حاجت روائی کے لئے چل کے جاتا ہے کہ وہ ان حدیثوں کو کس خاتے میں ڈالیں گے اگر حاجت روائی صرف اللہ مشکل کشا صرف اللہ ہے پھر یہ حدیثیں کس خاتے میں رکھیں گے آقا فرماتے ہیں بھائی کی حاجت روائی کے لئے چل کے جانا اگر حاجت روائی صرف اللہ تھا تو آقا اس بندے کے بارے میں یوں فرما رہے ہیں تو حقیدے کے بھی اصلاح کر لیں حقیقی حاجت روائی اللہ ہے لیکن اللہ کے بندے بھی اس کی توفیق سے حاجت روائی کرتے ہیں مشکل کشائی کرتے ہیں اب آپ چلیں حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے مظلوموں کے حق کی آباد اٹھائیں چل پڑے تاکہ حق دلوائیں حق دلوائیں لیکن آپ چلیں وہ بڑا ظالم تھا جس نے ظلم کیا تھا مظلوموں پہ آپ چلیں اگر آپ نے حق دلوائی کر دی تو پھر کیا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں خارجہ میں مظلوموں پہ اگر آپ نے مشکل کشائی کر دی حاجت روائی کر دی مظلوم کو حق دلوائی دیا ظلم ختم کرا دیا تو پھر کیا ہوگا تم ایسے واپس پلٹوگے جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے گناہوں جیسے پاک ہو جاؤگے گناہوں سے صاف ہو جاؤگے اور اگر آپ حاجت روائی کرتے کرتے خود ہی شہید ہو گئے وہ بڑا ظالم تھا آپ نے عباد اٹھائی حق کی آپ نے عباد اٹھائی انصاف کی آپ نے عباد اٹھائی غریب کی حقوق کی وہ بڑا ظالم تھا اس نے خیرن کر آ دی گولیاں چلوا دی آپ شہید ہو گئے اگر حلاق ہو گئے شہید ہو گئے جن دو جو حتم میں آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا فرماتے ہیں پھر غیر حساب اگر شہید ہو گیا اللہ پھر غیر حساب کو تجھے جنت میں داخل کرتے اس لیے جو لوگ حق کی عباد اٹھاتے ہیں اگر حق کی عباد اٹھا کر دین کا جھنڈا اٹھا کر حقوق کی بھالی کے لیے جو جتو جوز کرتے ہیں اگر ظالم حکمران ہے اس نے آپ پہ بھی ظلم کر دیا تو آقا فرماتے ہیں اگر کامیاب لوٹا تو گناہوں سے پاک آگے اگر شہید ہو گئے بغیر حساب کے لیے نظمیں داخل کر دیا دونوں طرف سے آقا نواز رہی ہے اب یہ جو حدیث پاک آپ کو بتائیے یہ مسعد ابو جانہ میں حدیث نمبر 2299 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب یہ دو حدیثیں وہ تصور کا واضح کر رہی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں نیکی کسی کے لیے